وزیراعظم عمران خان نے کرونا سو پیس پر عمل درامت کے لیے فوج طلب کر لی عوام سے کرونا سو پیس پر سختی سے عمل کرنے کی اپیل کہا کرونا سو پیس پر عمل کرانے کے لیے پاک فوج بھی پولیس کے ساتھ سڑکوں پر نکلے گی اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو ایک یا دو ہفتے میں ہمارے بھارت جیسے حالات ہو جائیں گے عوام گھر سے نکلتے وقت ماس کا استعمال کریں وزیراعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پانچ فیصد سے زائد مضبط کیسز والے شہروں میں عید تک سکولز بند کرنے کا فیصلہ عید کی خریداری کے لیے دفتری عوقات کو دو بجے تک محدود کر دیا گیا آؤٹڈوڈ ڈائننگ پر عید تک پابند دیا ہے ملک میں کورونا کی تیسری لہر کے وار برقرار اسلام آباد میں کورونا مصبت کیسز کی شرعہ دس فیصد ہونے کے بعد محکمہ سہر کی شہر میں سخت پابندیاں لگانے کی تجویز چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا سے مزید ایک سو چوالی سموات پانچ ہزار آٹھ سو ستر نائے کیس ریپورٹ کورونا کیس مصبت آنے کی شرعہ تقریباً گیارہ فیصد ہو گئی یکم اپریل سے اب تک ملک میں کورونا سے دو ہزار چار سو گیارہ افراد جام بھاک ہوئے کورونا کے مریضوں کے لیے مختص گجہ والا کے اٹھاسی فیصد وینٹی لیٹرز پر مریض زیر علاج ملتان پچاسی لاہور بیاسی مردان کے پینسٹھ فیصد وینٹی لیٹرز زیر استعمال اسلام آباد کے اتصاب عدالت کا نواز شریف کی جائداد نیلام کرنے کا حکم تو شیخانہ ریفرنس میں اشتہاری ہونے پر نیاب راولپنڈی کی جائداد نیلامی کے لیے دار درخواست منظور عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کے بینک اکاؤنٹ سے رقوم سرکاری خزانے میں منتقل کی جائیں جائدادیں اور نواز شریف کی گاڑیاں تیس دن کے اندر نیلام کر کے رقم قومی خزانے میں جمع کرائی جائے جب تھی کمیشنر لاہور اور شیخ اپورا کو ساٹھ روز کے اندر ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت عدالتی حکم کے مطابق نواز شریف کی جس جس جائداد پر اعتراض نہیں آیا ہو نیلام کی جا سکے گی مری اور چھانگلہ گلی کے گھر کی ضبطگی پر مریم نواز نے اعتراض کر رکھا ہے منی لانڈرنگ اور اساسا جا کے اس میں شہباز شریف کی جیل سے زمانت پر انہیں رہا کر دیا گیا رانہ سناؤلا اور دیگر رہنماؤں نے استقبال کیا مچلکوں کی منظوری کے بعد روبکار جاری کی گئی تھی شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کرونا کے باعث کارکنان کو استقبال کے لیے آنے سے منع کیا تھا قومی اسیملی اجلاس میں اپوزیشن کا شور شرابہ پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنے کا مطالبہ بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر سپیکر ڈائس کا گھراو کر لیا اپوزیشن ارکان لبیک یا رسول اللہ اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتے رہے اجلاس میں حکومتی ارکان کا بھی فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کا مطالبہ جب تھی سپیکر خاسم سوری کا کہنا تھا کہ رولز کے مطابق ایوان چلانے دے بات میں بولنے کا موقع دیں گے پہلے وقفہ سوالات پورا ہونے دے اپوزیشن ارکان نے بات نہ مانی اور اتجاد جاری رکھا جس پر اجلاس غیر موینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا مسلم نے گنون کے شاہد خاکان عباسی سپیکر کو جوتا مارنے کی دھمکی پر قائم کہا سپیکر کو جو کہا جزبات میں نہیں بلکہ حقیقت میں کہا ایوان بات کرنے کے لیے ہوتا ہے کوئی بات نہیں کرنے دے گا تو اس کی ان کی نظر میں کوئی عزت نہیں سپیکر کے نوٹس کا جواب جلد دیں گے نون لی کے رانوما ایسن اقبال کہتے ہیں کہ حکومت تجلاس ملتوی کر کے راہ فرار اختیار کی نامو سے رسالت کی قرارداد کے بجائے وقفہ سوالات کو موقع دے کر ہمارے اور قوم کے جذبات سے کھیلا ایجنڈے سے دحفظ نامو سے رسالت کی اہم ترین قرارداد کو نکال دیا گیا اجلاس برخواست کرنے کے بجائے جاری رکھا جائے جی یو آئی فے کے مولانا اسد محمود بولے سپیکر نے سنجیدہ مسئلے پر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا حکومت نے بیلو اقنامی میڈیا کے سامنے کہا کہ یہ حکومتی پالیسی نہیں پرائیوٹ ممبر کی قرارداد ہے وزیراعظم دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں یا قوم کو بی بس پارٹی کے راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ کس قانون کے تحت ٹی ایل پی کو کل ادم قرار دیا گیا آج قومی اسمبلی کے جلاس میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حکومت نے ٹی ایل پی سے کیا معاہدہ کیا تھا پہلے ٹی ایل پی سے جو معاہدہ ہوا اس پر عمل درامت کیوں نہیں کیا گیا وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں حکومت اور کال ادم تحریک کے درمیان معاہدے پر عمل درامت ہو چکا قرارداد پیش ہو چکی ایم پیو میں گرفتار لوگ رہا کر دیے گئے ملک میں اتجاج کا سسلہ قتم ہو چکا نون لیگ یا پیپلز پارٹی اپنی قرارداد لانا چاہیں تو یہ ان کا حق ہے حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں پاک زمباوے دوسرا ٹی ٹوئنٹی زمباوے کی بیٹنگ جاری پاکستان ٹی میں دو تبدیلیاں محمد نواز اور ہیدر ایلی کو ڈواپ کر دیا گیا فاسٹ بولر ارشد اقبال کا ڈیبیو پاکستان کو تین ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز میں ایک سپر کی برطری حاصل ہے میچ جیو سوپر سے براہ راست ناشر کیا جا رہا ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے مضبط کے سسکی شرعہ انیس فیصد سے زائد فیصل آباد میں سولہ فیصد پنجاب میں تقریباً بارہ فیصد ریکارڈ کی گئی کراچی اور ہیدر آباد میں کرونا کے مضبط کے سسکی شرعہ میں اضافہ کراچی میں کرونا مضبط کے سسکی شرعہ تقریباً نو فیصد اور ہیدر آباد میں تیرہ فیصد تک پہنچ گئی وزیرا علیہ السین مراد علی شاہ کہتے ہیں کراچی اور ہیدر آباد میں کیسز کا اس طرح بڑھنا پریشان کن ہے جب تک لوگ خود احتیاط نہیں کریں گے کیسز بڑھتے جائیں گے خیبر پختونخواں میں کرونا کے مضبط کے سسکی سب سے زیادہ 51 فیصد شرعہ مردان میں ریکارڈ کی گئی لور دیر میں مضبط کرونا کے سسکی شرعہ 45 فیصد مالکرن میں 24 فیصد پشاور میں 22 فیصد اور صوبے بھر میں مجموعی طور پر شرعہ 15 فیصد ریکارڈ کی گئی بلوچستان میں کرونا مضبط کے سسکی شرعہ 11 فیصد کوئٹا میں 10 فیصد رہی دنیا میں جو ارت آتا ہے اسے روکنے کے لیے ارت آور بنایا جاتا ہے تاکہ زلزلے نہ آئیں پنجاب کے صوبائی وزیر برائے کالونیز اینڈ کلچر خیال احمد کاسٹرو نے ارت آور کی نئی تعریف متعرف کرا دی فیصل آباد میں ارت ڈے تقریب میں شرکت ارت آور کو زلزلے روکنے کی تحریک قرار دے دیا لاہور میں سستے رمضان بازاروں میں چینی کا حصول آج بھی شہریوں کے لیے کڑا امتحان وزرخ شہری بھی لمبی قطاروں میں پریشان پہلے سٹالز پر چینی آنے اور پھر صاف صرف دو کلو چینی لینے کے لیے قطاروں میں انتظار لاہور ہائی کوچ کا گننے کی خرید و فروخت میں مجل مین کا کردار ختم اور کاشت کاروں کو بزریا بینک ادائیگی کے لیے قانون سازی کا حکم آئندہ سمات پر قانون سازی سے متعلق اقدامات کی رپورٹ تعلق کراچی کی انصداد دہشتگردی عدالت نے چھ سال بعد نائن زیرو آپریشن کیس کا فیصلہ سنا دیا ایمکیو ایم کے کارکون فیصل عرف موٹا عبید عرف کے ٹو نادر شاہ آمیر عرف سرپھٹا اور دیگر کو دماغ کا خیزمواد کے الزام سے بھری کر دیا گیا کنزیکیوشن ایمکیو ایم کے کارکونوں پر باون مخدمات میں الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہا غیر خانونی اسلحہ رکھنے کے جرم میں فیصل موٹا کو دس سال قید اور فران شبیر کو آٹھ سال قید کی سزا سنائی گئی کراچی کے علاقے لیاقت آباد سے تجاوزات ہٹانے سے متعلق درخواستوں پر سمات سندھ ہائی کوڈ ڈائریکٹر اس بی سی اے محمد رقیب کی ادم پیشی پر برہم وارنچ گرفتاری جاری کر دیئے ڈائریکٹر اس بی سی اے کوائندہ سمات پر پیشی کے لیے پابند کرنے کا حکم وفاقی وزیرت اوانائی حماد اذر کہتے ہیں پنجاب میں تھرمل منصوبے سے بارہ سو میگا وارٹ بجلی پیدا ہوگی منصوبے سے فیصل آباد ڈیویزن میں بجلی کی ترسیل بہتر ہوگی منصوبے سے صارفین کو فائدہ ہوگا منصوبہ اس سال کے آخر تک آپریشنل ہو جائے گا سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائزیسہ کیس کی سمات عدالت کی وفاقی حکومت کے وکیل کو پیر تک دلائل مکمل کرنے کی ہدایت جسٹس عمرتہ بندیال نے ریمارکس دیئے کہ یہ اپنی نوائیت کا بڑا مختلف کیس ہے جسٹس فائزیسہ سے تین سوالات پوچھے انہوں نے کہا کہ سوالات ایف بی آ ریپورٹ کی روشنی میں پوچھے گئے ہم ایف بی آ ریپورٹ کو اس کیس میں نہیں دیکھ رہے ایف بی آ ریپورٹ ہمارے لیے ضروری معلومات نہیں ہو سکتی جن حقائق پر ایف بی آ ریپورٹ بنائی گئی جوڈیشل کاؤنسل ان حقائق کا جائزہ لے سکتی ہے کوئچہ کے ہٹیل کی پارکنگ میں دو روز قبل ہوئے خود کچھ دھماکی کی تحقیقات جاری ہٹیل میں عام لوگوں کی آمد و رفت بند سی جی جی نے شوائد اکھٹے کر لیے تحقیقات کے لیے مختلف ٹیمز تشکیل دے دی گئی وزیراعظم عمران خان آج مری کا ایک روزہ دورہ کریں گے وزیراعظم مری میں یونیورسٹی اور ٹی بی کے مریضوں کے لیے دارل شپا کی اپگریڈیشن کے منصوبوں کا آغاز کریں گے احساس کالرشپس اور کامیاب جوان پروگرام کے تحت مستحقین میں چیک بھی تقسیم کریں گے اسلامباد ہائی کورٹ نے اور لیول کے طلبہ کی فیزیکل امتحانات کے خلاف درخواست پر دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا جیف جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکز دیئے کہ نو پیٹیشنرز ہزاروں طلبہ کے نمائندے تو نہیں ہو سکتے کیا بچے امتحانات نہیں دینا چاہتے کیسے بچے ہیں جو امتحان نہیں دینا چاہتے کوئی ہدایت جاری نہیں کر سکتے درخواست نسی او سی کو بھیج دیتے ہیں ملک کے پولیسی معاملات میں مداخلت کرنا عدالتوں کا کام نہیں اسلامباد ہائی کورٹ کا وفاقی دال حکومت سے جبری مشکت ختم کرانے کا حکم تحریدی حکم میں کہا پیشگی ادائیگی کے ذریعے جبری مشکت کرانا غلامی کی ایک قسم اور ایک غیر قانونی کام ہے چیف کمیشنر اور آئی جی یقینی بنائیں کہ جبری مشکت کا کوئی کیس نہ ہو عدالت انہیں احکامات پر عمل درامت کرانے کا ایک اور موقع فراہم کر رہی ہے آئی جی پولیس اور چیف کمیشنر ناکام ہوئے تو سیکرٹری داخلہ کو طلب کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود خوریشی کا سیہ ملکی دورے کا آخری مرحلہ ترکی کا دروزہ دورہ وزیر خارجہ ترکی میں سیفریخ اجلاس میں شرکت کریں گے ترک ہم منصب سمیہ ترکی کی عالی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کی قابل قدر کوششوں کو بھی اجاگر کریں گے نیویورک کے علاقے لانگ آئی لینڈ میں پاکستانی طالبہ پر تیزہ پھینکنے والے شخص کو تحال گرفتار نہ کیا جا سکا حملے میں اکیس برس کی لڑکی کا چہرہ بری طرح جھلس گیا تھا اور اس کی بینائی چلی گئی تھی کینیڈا نے پاکستان اور بھارت سے آنے والی پروازوں پر ایک ماہ کے لیے پابندی آئیت کر دی کینیڈین وزیر ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک سے آنے والے مسافروں کی بڑی تعداد میں کرونا کے مضبط کیسز رپورٹ ہوئے کاغو فلائٹس پر پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا دیگر ممالک سے کینیڈا آنے والوں کے لیے منفی کرونا ٹیسٹ اور دو ہفتے کا کرنٹین لازمی ہوگا مساکھی میلے میں شرکت کے بعد بھارت جانے والے دو سو یاتری کرونا میں مبتلا بھارتی حکام کی یاتریوں کو گھروں میں کرنٹینہ کرنے کی ہدایت پاکستان متروکہ وقف املاک بوٹ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی تعداد نہ قابل یقین ہے پاکستان میں کسی یاتری نے کوئی شکایت نہیں کی تھی اینے دو سو ننچاس بلدیا میں زمنی الیکشن کے لیے سیاسی میدان تو سچ گیا لیکن کھیل کے اجڑے میدانوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں بلدیا سپورٹس کامپلیکس کے دو سکوش کوٹ کچھرا کنڈی بن چکے باکسنگ کا رنگ تو ہے لیکن اس کا فلور ماربل کا ہے کرکٹ کا گراؤنڈ بھی کھیل کے قابل نہیں فلڈ لائٹس نہیں جنریٹر چوری ہو چکا فوٹبال اور ہاکی گراؤنڈ کے بھی برے حال نیپال میں دنیا کی دسویں بلند ترین چوٹین انا پرنا سر کرنے والے پاکستانی کو پہمام عبدالجوشی اور سرباز خان کی وطنوابسی اسلام آباد ایرپورٹ پر شاندار استقبال کیا گیا دونوں نے اپنی کامیابی کو مرہوم علی ستپارہ کے نام کر دیا اور پاکستانی نجات ملوکارہ عروج آفتاب کا عزاز موسیقی کے معروف آن لائن میکزین پچ فوک نے عروج آفتاب کے گیت محبت کو بہتری نیا چریک قرار دے دیا